اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کو فور ایکس ٹریڈنگ کہتے ہیں اسی سے متعلق ایک سوال ہے دیکھتے ہیں وہ سوال کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے سوال یہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ میرا کوئسچن یہ ہے کہ کیا فور ایکس ٹریڈنگ حلال ہے یا حرام ہے اگر کوئی فور ایکس ٹریڈنگ کرنسی میں کیا جائے اگزامپل یورو پونڈ ڈالر ریال وغیرہ وغیرہ تو جن بھائی صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے دیکھو آپ کا ہم کو جواب ملا ہے فتاوہ دارول علوم دیوبند فتاوہ دارول علوم دیوبند میں انہوں نے لکھا ہے the exchange of one country's currency with that of the other with difference of amount is lawful اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کا جو آئی این آر ہے انڈین روپیس اور امریکہ کا جو یو ایز ڈی ہے اس کو آپ exchange کر سکتے اور دونوں کے بیچ میں جو difference ہوتا ہے وہ بھی رکھ سکتے اس کو بھی لے سکتے وہ آپ کے لئے حلال ہوں گا اب جیسا آج کی ڈیٹ میں آج میں یہ مسئلے کا جواب دے رہا ہوں 11 مارچ 2020 کو آج کی ڈیٹ میں ڈالر جو ہے آن لائن اس کا ریٹ چل رہا ہے ایک ڈالر وہ آپ کو ملے گا 75.10 پائسے یعنی 75 روپیے 10 پائسے میں ایک ڈالر جو ہے وہ کسی بھی انڈین سیٹیزن کو ملے گا اب جو منی ایکسچینجر ہے جو فوریکس کی ٹریڈنگ کرنے والا ہے تو اس کے اندر وہ difference رکھ سکتا ہے کسٹمر کو بتا کر بھائی دیکھو ہم یہ آپ کو 76 میں دیں گے 77 میں دیں گے 78 میں دیں گے بیچ کا جو نفع ہے وہ ہمارا ہے کیونکہ اس میں کوئی غرر نہیں ہے اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے فتاوہ دارالعلوم میں ایک ایسے ہی ایک اور مسئلے کا بھی انہوں نے جواب دیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں جو غرر اور دھوکے والا ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے انہوں نے لکھا ہے to exchange the currencies of a country with difference is not allowed ایک ہی country کی جو currencies ہے اس کو آپ difference کے ساتھ میں exchange نہیں کر سکتے ایک ہی country کی مثال کے طور پہ انڈین جو روپیز ہے اس کو انڈین روپیز میں ہی جیسے مثال کے طور پہ آپ نے دیکھے ہوں گے چلر کا جو لوگ کاروبار کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ہزار روپیے کی ناوٹ دیتے ہیں چلر والوں کو اور چلر والے جو ہے ہزار کی وجہے ان کو نو سو پچاس روپیے چلر دیتے ہیں پچاس روپیے وہ رکھ لیتے ہیں چلر منس جو سکے ہوتے ہیں بہت ساری دکانوں پہ لگتے ہیں یا چھوٹی ناوٹ ہوتی ہے دردس وغیرہ کی وہ حلال نہیں ہے وہ آپ کے لیے ناجائز ہوگی کیوں اس لیے کہ same country کی currency ہے اور same country کی currency سے آپ اس کو exchange کر رہے ہو تو وہ آپ کے لیے ناجائز ہوں گی وہ آپ کے لیے صورت بلکل بھی حلال اور جائز نہیں ہوں گی same country کی currency کو same country کے ساتھ میں difference کے ساتھ میں exchange کرنا اور انہوں نے حوالہ لکھا ہے اس میں درے مختار یعنی شامی کا حوالہ انہوں نے لکھا ہے لیکن دوسرے country کی currency کے ساتھ آپ exchange کر سکتے ہیں انڈین روپیس کو ڈالر کے ساتھ یورو کے ساتھ پونڈ کے ساتھ ایسے ہی دینار اور درہم کے ساتھ ایسے ہی مکت المکرمہ مدینہ منورہ میں آپ جاتے ہیں ریال کے ساتھ دوبئی جاتے ہیں درہم کے ساتھ تو وہ جو difference ہوتا ہے وہ بیچنے والے کے لیے لینا حلال بھی ہے جائز بھی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے موسیقی